ہم نے بتایا جارہا ہے محول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ماہرِ محولیات ڈاکٹر ادنان احمد تاہر صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے اس بارے میں ہم مزید بات کر لیتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر ادنان صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ وائنیوزٹو کے لیے وقت نکال رہے ہیں ڈاکٹر صاحب محول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے گورنمنٹ اپنی سطح پر کوشش کر رہی ہے پہلے ہم نے کیپی کیمی دیکھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹین بلین ٹری سونامی منصوبہ اس پر بڑے زور و شور سے کام جاری ہے عالمی سطح پر اس کو سراحہ بھی جارہا ہے لیکن سر تھوڑا آسان کر کے اگر آپ ہمیں بتا دیں صرف ہمیں درخت لگانے ہیں ہم محولیات کو لے کر جو بھی چیلنجز ہمیں درپیش ہیں بس اپنے اپنے حصے کے درخت لگانے سے اور گورنمنٹ کی جانے سے یہ بلین ٹری سونامی منصوبہ مکمل ہونے سے یہ ہو جائے گا یا دیگر بھی کچھ اقدامات ہیں جو ہمیں ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے چیلنجز سنمٹنے کے لیے کرنا ہوں گے ادنان صاحب جو پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اتنے روئیوں کو ہمیں چینج کرنا ہوگا کیونکہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرتے اور اکیلی کبلک بھی کچھیں کر سکتے ٹائی کنمنٹ نے یہ جو ضرور کی ہے اب اس کو پوٹیکٹ اس نے کرنا ہو ہم نے کرنا ہے تو ہماری اس کے اوپر ریسرچ بھی آئی کہ 2002 سے 2017 کے درمیان ویڈیٹیشن انکریز ہوئی ایک ہی ایویڈنس جو ہم لے سکے اس میں تو یہ تھا کہ وہ انکریز ہو بلین ٹری سونامی کی وجہ سے آیا اب پاکستان کا اگر میں آپ کو ہمارا جو ایریگیشن وارٹر نیٹ رہے ہیں وہ سکسی پرسنٹ سے زیادہ سنو گلیچئر ملٹ سے فلفل کرتے ہیں اور گلیچئر جو ہوتے ہیں یہ پرائیم انڈکیٹر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو فوراں بتاتے ہیں کہ کلائیمٹ چینج از دیپننگ یہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو جتنے بھی ایویڈنس ہمیں مل رہے ہیں کلائیمٹ چینج ہو رہی ہے اس پہ انیشیلی تو پانی زیادہ ملٹ ہونے سے آئے گا لیکن ان دی لانگ کن کچھ سالوں کے بعد ہمیں پانی کی چورٹس کا سامنا کرنا پڑ گئے ہمیں اس محولیاتی آلودگی کو بھی کم کرنا ہوگا اور وہ اسی طرح سے کم ہو سکے گی جب ہم ایک تو امیشنز کم کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ٹریز کو پلانٹ کریں گے اس کے لئے گورنمنٹ جیسے آپ نے کہا گورنمنٹ کو اپنی سطح پر کر رہی ہے گورنمنٹ لیکن ہمیں بھی اپنے اپنے سائیں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم تک کو پلانٹ سٹری بھی کرنے اور ان کی پروٹیکشن بھی کرنے سہی اچھا ڈاکٹر صاحب اذرہ یہ شیئر کر دیجئے گا حکومت کر رہی ہے عوام تک اس کو پہنچانا وہ بہت عرصے سے دہائیوں سے چل رہا ہے سب ایک ایک بندہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے درختوں کا لگانا اور درختوں کا ناکاٹنا ان کی پرورش کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے یہ جو بڑی طاقتیں ہیں مغربی دنیا ہے جو شاید مرد الزام شہرائی جا سکتی ہیں یہ تمام کے تمام ماحول کو پورے گلوبل کررہ عرض کے ماحول کو خراب کرنے کے حوالے سے وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں اس میں آپ نے اچھا کچھن پوچھا ہے کہ پاکستان کلائمٹ چینج کو کرنے کے اندر پاکستان کا اتنا کردار نہیں ہے لیکن اس سے متاثر ہونے والے پہلے دس ملکوں میں پاکستان ہے جی تو جیسے پاکستان کے اس منصوبے کو بہت سرہا جا رہے ہیں تو جو باقی یورپین کنٹریز بغیرہ ہیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے فرانس میں سویچر لینڈ میں ہم لوگوں کو پڑھنے کا وہاں پر موقع ملا تو وہ لوگ بھی اس سے ان کے ایک تو روئیے جو ہیں وہ بہت پوزیٹیم ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے ایک چیز انپلیمنٹ کرنے کا کہا ہے تو لوگ اس کے اوپر عمل کافی کرتے ہیں ہمارے ہم ذرا اس طرح روئیے ہمارے اس طرح نہیں ہیں ہم فوراں بات کو مانتے نہیں ہیں تو جیسے لیٹریسی ریٹ ہمارا بڑھے گا اسی طرح لوگوں کے روئیوں کے اندر تبدیلی آئے گی اور ہوفیلی اب جیسے پہلے سے زیادہ اویرنیس ہے لوگ اس کو آہستہ آہستہ لے رہے ہیں تو ہوفیلی اس کے اندر کوئی پوزیٹیو چینجز آئیں گے سوئی ہے اچھا ادنا نے مصدر جب درخت لگانے کی بات ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں خاص طور پر اور سندھ کے بہت سارے علاقوں میں کچھ ایسے درخت لگا دیئے گئے تھے جس کے بعد یہ تلات آنا شروع ہی یہ رپورٹ ہوا ہی یہ سارا معاملہ کہ وہاں سے تو سارے پرندے ہی چلے گئے وہ جو درخت تھے وہ نہ ماحول کے لیے بہتر تھے نہ وہ دیگر جو حیات ہیں انسانی حیات کے ساتھ تھے اس کے لیے بہتر تھے اور نہیں وہ زمین میں موجود پانی کے لیے بہتر تھے کیسے انہوں نے زمین کا سارا پانی ہی ختم کر دیا تھا ابھی جو ماحولیات کو لے کر پاکستان میں کام ہو رہا ہے جو درخت لگایا جا رہے ہیں جو جنگل لگایا جا رہے ہیں اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے پر یہ تمام چیزیں مدنظر رکھی جائیں پھر پودوں کا درختوں کا انتخاب کیا جائیں یہ جو پہلے آپ نے پرابلم بتایا یہ باتے ہوا ہے اور اس پہ بھی کچھ سال پہلے اگر جائیں تو ایک پروگرام شروع ہوا تھا کہ جو پانی کا سطح کافی اوپر آ گئی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان ایریاز میں کچھ درخت لگایا گئے تھے لیکن لوگوں نے ایسے ایریاز میں بھی وہ درخت لگانے شروع کر دیئے جہاں پانی کی پہلے ہی شورٹیج تھی تو اس کی وجہ سے اور زیادہ جو وارٹر سکیس تھی اس کا میں پرابلم شروع ہو گیا تو ہر ریجن کے حساب سے جو نیچرلی اللہ تعالی نے وہاں پہ پودے دیا ہوئے اور وہاں پہ اگرے ہیں ان کو اگانا چاہتے ہیں تاکہ اس سے وہاں کے نیچرل جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایڈورٹس ایمپیکٹ جو ہے وہ نہ ہو تو اس چیز خیال جو ابھی دوبارہ سیکنڈ فیس ہوئا ہے جلینڈ سویٹ پانی کا اس میں آئی ٹھنگ انسٹکشنز دی گئیں گے اور ہمیں بھی لوگ بھی جو پلانٹیشن کر رہے ہیں ہمیں چیز کا خیال بچنا ہے جو سٹیزن کی انوائرمنٹ کے حساب سے ہم لوگ پودے لگائیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر رضنان احمد طاہر ماہر محولیات ہمارے ساتھ موجود تھے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس میں عالمی طاقتوں کی مغربی دنیا کی ترقی آفتہ دنیا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جنازین ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں آپ سے تھوڑی دیر پہلے